کراچی سمیں سندھ بھر میں آمن و آمان پر بڑی بیٹھک صدر پاکستان آصف علی زرداری وفاقی وزیر داخل محسن نقوی آجی سندھ اور ڈی ای جی رینجر سندھ وزیر علیہ ہاؤس کراچی پہنچ گئے ہیں صدر آصف علی زرداری کی صدارت میں اجلاس شروع ہو گیا ہے اجلاس قبل صدر مملکت اور وزیر علیہ سندھ کی ملاقات ہوئی ہے ہمیں سمرو مزید ڈیٹیلز ہمیں دیں گے ہمیں سمرو بتائے گا اس ملاقات میں بریفنگ مانگی گئی تھی صدر پاکستان کی طرف سے طلب کیا گیا تھا آئی جی سندھ اور دیگر وزیر علیہ سندھ کو بتائے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آج یہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی صدارت میں وزیر علیہ ہاؤس میں جو اجلاس ہو رہا ہے وہ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ سندھ کے شہری علاقے اور دہی علاقے دونوں کو اس وقت جو ہے وامن امان کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے صدر پاکستان کا جو کراچی کا پہلا دورہ تھا اس دورے میں ہی اس مسئلے کو اہمیت دی گئی ہے اور آج نہ صرف وزیر علاقہ سندھ وزیر داخلہ ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ جو ہے وہ اس حوالے سے تیاری کر کے آئے ہیں بریفنگ جو ہے وہ صدر مملکت کو دی جائے گی آئی جی ڈی جی رینجرز کی طرف سے بھی اور اس حوالے سے وفاقی جو وزیر داخلہ ہیں محسن نکوی وہ بھی خصوصی طور پر اس علاقے میں آج شریک ہے اور اہم فیصلے کیے جائیں گے خاص طور پر کچے میں آپریشن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو سندھ کے جو سرادی علاقے ہیں وہاں سے جو نقل و حرکت ہوتی ہے مختلف غیر قانونی جو نقل و حرکت ہوتی ہے اس حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اہم کوئی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور کس طرح جو ہے ان کو قابو کیا جائے اس پر جو ہے وہ مزید مختلف تجاوید پر غور ہوگا اور صدر مملکت جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ ہدایات اسے اجلاعات میں دیں گے اچھا ہمی سمرو یہ بتائے گا کہ آپ نے جیسے کہ بتائے کہ آئی جی سین بھی بریف کریں گے دیگر دوسرے کون سے ادارے ہیں جو کہ امرو امان کی صورتحال پر طلب کیے گئے ہیں صدر پاکستان کی جانب سے دونوں خاص طور پر وزیر وزارت داخلہ اور صوبہی وزارت داخلہ جو ہے ان دونوں کو اسی وجہ سے آن بورڈ لیا گیا ہے کیونکہ وفا کی وزارت داخلہ کے پاس جو ہے وہ انٹیلیجنس ادارے بھی ہوتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بھی جو ہے جو مستقبل میں ایک نیا میکنیزم اور بہتر حکمت عملی بنانے کے لیے جو ہے وہ آج دونوں مدرہ داخلہ جو ہے وہ اس اجلاعات میں شریک ہے اور کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے ٹھوس سے کوئی پالیسی بنائی جائے اور اس پر عمل درامت کر کے نہ صرف سندھ کے شہری علاقے بلکہ جو کچھے کے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو لوگوں کو اس وقت عمل امان کا مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے بہتر کیا جائے کیونکہ شیخ حمید اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا